ساسرے کال نمشکار ہمارے سبھی کسان بھائیوں کو میں سمسیر سنگھ ویرہ کا آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں فارمنگ یان چینل میں کسان بھائیوں اس اسپریے کے نتیجے گہوں کی فصل میں بہت شاندار ملیں گے اگر آپ اسپریے کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو ایسے دو ٹاپ کے پوشک تتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں گہوں کی فصل میں نپ کے 13.45 کتنے دنوں پر یا پھر کس اسٹیج پر گہوں کی فصل میں بوران تت پلس 13.45 کا اسپریے کرنا چاہیے بوران تت جو ہوتا ہے سبھی دانوں کا بھراو ہوتا ہے وہ بال میں پولینیشن پروپر کرتا ہے دانوں کا سائج پورا بنتا ہے بالیوں میں دانیں اوپر سے لے کے نیچے تک بھرتے ہیں یہ اوستہ کی بات کریں تو کس اوستہ میں گہوں کی فصل میں کرنا چاہیے پورا 100% ریجلٹ لینے کے لیے آپ لوگ آن تک ویڈیو کو جرور دیکھیں پلیج کسان بھائیو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس علی گھنٹی کو جرور پریس کر لیں تو کسان بھائیو جو گہوں کی بوٹ سٹیج اوستہ ہوتی ہے جسے ہم گبوٹ اوستہ بھی کہتے ہیں جب جھنڈا پتہ باہر کو نکلتا ہے وہاں نیچے تنے کے اندر بال بننا شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم پینکل انیسیسن سٹیج کہتے ہیں جب ہم پتہ کو لیف سیتھ کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں بہت چھوٹی سی بال نجر آتی ہے تو اسے ہم بوٹ سٹیج کہتے ہیں ارلی بوٹ سٹیج، میڈ بوٹ سٹیج، لیٹ بوٹ سٹیج پھر اس کے بعد میں ہیڈنگ سٹیج شروع ہو جاتی ہے جب صحیح طریقے سے تنے کے اندر بال کا پورا سائج بن جاتا ہے تنہ بھی موٹا ہو جاتا ہے تنہ فول جاتا ہے پھر بال جو ہے باہر کو نکلنا شروع ہو جاتی ہے یہاں سٹیج ہوتی ہے جب ہم جھنڈے پتے کی پوری صحیح ماطرہ میں خوراک دینی ہوتی ہے کہ پولی نیشن صحیح ہو وہ پرپراغڑ کو طاقت پوری ملے تت کی کمی کے قارن وہاں ڈیڈ نہ ہو سکے تب ہی دانوں کی گنتی بڑھے گی پرتیبال میں اور پورے سائج کے دانے بھریں گے جس میں این پی کے تیرہ جیرو پنتالیس جو خاد ہے یہ گھلن سیل کسان بھائیو خاد ہوتی ہے اس کے اندر پوٹاس تت پایا جاتا ہے جو پوٹاس تت گیہوں کی فصل میں بہت مہتمپور ہوتا ہے اس میں تیرہ پرسنٹ نیٹروجن ہوتی ہے پلس پنتالیس پرسنٹ پوٹاس تت بھی ہوتا ہے آپ اس کو کسان بھائیو اگر اسپریے کرنا چاہتے ہیں تو لگ بگ ایک سو بیس لیٹر پانی کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک کلو گرام تیرہ جیرو پنتالیس این پی کے اسپریے کرنا ہوتا ہے پرتی اکڑ جو میں نے آپ لوگوں کو عوستہ بتائی ہے اسی عوستہ میں اگر آپ اسپریے کرتے ہیں ریجلٹ بہت شاندار ملے گا اب اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کیا اسپریے کرنا ہے بہترین کوالٹی دانوں میں لانے کے لیے فلورنگ اسٹیج بہت صحیح ہوگی دانوں میں چمک آئے گی اس کے ساتھ میں آپ کو الگ گھول بنانا ہوگا بوران تت لگ بگ ساٹھ سے ستر گرام پرتی اکڑ بیس پرسنٹ والا جو آتا ہے پورڈر فوم میں یہ ایک اکڑ میں لگے گا الگ گھول بنائیں اور پھر الگ گھول بنانے کے بعد ایک گھول میں مکس کر کے آپ اسپریے کر سکتے ہیں گبورٹ عوستہ میں این پی کے تیرہ جیرو پنتالیس گہوں کی فصل میں پریوک کریں اس کے فائدے جو ہوں گے دانوں میں سبھی سوست بالیوں میں بھریں گے دوسری اسپریے کسان بھائیوں آپ جرورت انصار اپلائی کر سکتے ہیں وہ جب دانوں میں دودھ بھرتے سمیں فلورنگ کے سمیں کر سکتے ہیں بہت شاندار آپ کا گہوں کی فصل جو ہے ٹاپ کا اتوادن ملے گا بہترین ریجلٹ ملے گا دانوں میں جنگ کی کمی اگر پورتی کرنا چاہتے ہیں کسان بھائیوں اگر آپ جنگ کی پورتی کریں گہوں کی فصل کے سبھی دانوں میں تو اکیس پرسنٹ والی جنگ بہت شہی رہتی ہے پانسو گرام پرتی اکڑ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں بہترین ریجلٹ ملیں گے کسان بھائیوں جو میں نے آپ لوگوں کو این پی کے تیرہ جیرو پنتالس اور بوران تت کے بارے میں بتایا ہے صحیح اسٹیج پر ہی صحیح ماترہ میں پریوک کریں بہترین ریجلٹ لینے کے لیے تو کسان بھائیوں اس ویڈیو کو کسان ہٹ میں پلیج لائک اور شیر جرور کریں دھنیواز جہن